عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں ایک یونانی حکیم حاضر ہوا آپ کے چہرے اور پنڈلیوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا آپ کے چہرے کی زردی کا علاج تو میں کر سکتا ہوں مگر آپ کی پنڈلیوں کا علاج میرے پاس نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے چہرے کی زردی کتنی مقدار میں چلی جائے گی حکیم نے عرض کی اگر آپ اس دعا میں سے دو بالوں کے سیروں کے برابر تناول فرما لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر ایک دانے کے برابر آدمی کھا لے تو آدمی کو مار دیتی ہے آپ نے فرمایا تمہارے پاس اس وقت یہ دوائی کتنی مقدار میں موجود ہے حکیم نے عرض کی دو مشفال آپ نے اس کے ہاتھ سے تمام دوائی لے کر کھالی یونانی حکیم یہ دیکھ کر کانپنے لگا کہ یہ فوری مر جائیں گے اور میں کسی بڑی مسئبت میں پھنس جاؤں گا یونانی حکیم کی یہ حالت دیکھ کر آپ مسکرائے اور فرمایا اے حکیم اس زہر کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوگا آپ نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو اس نے آنکھیں بند کر لی پھر فرمایا اب آنکھیں کھول دو حکیم نے جب آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو حیران ہو گیا کہ آپ کا چہرہ سرخ و سفید ہو چکا تھا آپ نے فرمایا کیا یہ تیرے زہر کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے پھر ایک جبوترے پر جس پر یونانی حکیم بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر دو کمرے تھے آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے دیوار و سمیت اٹھا لیا یہ دیکھ کر یونانی حکیم غش کھا کر گر پڑا پھر آپ نے مکان کو اسی حالت میں رکھ دیا حکیم ہوش میں آیا تو آپ نے اس سے فرمایا دیکھا دو پتلی کمزور پندلیوں کی قوت کا نتیجہ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی